بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعہ کا جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا آخر اس واقعہ کی وجہ کیا تھی کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا دوستو یزید نے اپنے زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویوں کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹییں تھیں لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے انتہا پیار تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے یزید نے حکومت سمالتے ہی اپنے دو بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب تین سال کے لیے بھیج دیا شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب میند کی اکسٹھ ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی چونکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتت تھا اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کا رہے تھے واقعہ کربلا کے تیسری سال 683 عصفی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا معاویہ ابن یزید بیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی منت رنگ لانے لگی اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کے تحقیقات کی اور محض چالیسویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا بعض روایت معاویہ ابن یزید نے دین ماہ تک حکومت کی بیس سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی موزوری عروج پر ہوتی ہے یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر مرانی کرنا اپنی تمام جائز و نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلموں سے تم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے بلاخر اس نے فیصلہ ہی کر لیا اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پہ میں شامل ہو چکا تھا اس نے ایک عظم راست کے ساتھ حکومت کے عہدداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا میرا باپ یزیز جب حکومت ملی تو وہ اپنے عمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظالم ڈھائے لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جب اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے عمال کے حساب و کتاب میں علچہ ہوا ہوگا جب معاویہ بن جزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا کافی دیر وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا اے لوگو میں تمہارے گناہوں کا بوچ اپنے کندوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت سہر اور عبدین کے حوالے کر دی جائے یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر صحات اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں معاویہ بن جزید کی ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا پھر معاویہ بن جزید ممبر سے اتر آیا اس کی ماں اور دیگر عزیز و عقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لئے برا ہو اس کے بعد بنو عمیہ نے عمومی شہزادہ مروان حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس سے تخت پر بٹھا دیا مروان نے اپنا دارالحکومن مستقل طور پر دمش منتقل کر دیا بنو عمیہ نے شیخ عمر المقصود کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معافی بن جزید نے بھرے دربار میں بنو عمیہ کو رسوا کر دیا اس کے چند دن کے بعد ہی معافی بن جزید کو زہر دے دیا گیا چھے سو چوراسی اسوی سے چھے سو پچاسی تک مروان بن حکم نے حکومت کی پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے چھے سو پچاسی سے ساس سو پانچ تک ایک طویل عرض سے تک حکومت کی پھر ساس سو پانچ اسوی سے ساس سو پندرہ تک عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی اسی کے دور میں سندھ اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں اسی کے دور میں حضرت امام زہنر عبدین کو زہر دیا گیا ساس سو پندرہ سے ساس ستارہ تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور ساس سو سترہ میں عمر بن عبدالعزید موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا ساس سو بیس سے ساس سو چوبیس تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی جزید بن عبد الملک نے حکومت کی پاگ دور سمالے رکھی اس کے بعد حشام بن عبد الملک ولید بن جزید جزید بن ولید ابراہین بن ولید ان مروان بن محمد نے بلترطیب حکومت کی ساس سو پچاس اسوی میں بنو عمیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خرسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور جہوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ بنو مسلم خرسانی بنو عباس کی ابو جعفر المنصور اور ان کے بائی ابو العباس الفسا کو حکمرانی سونپ دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو عمیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک خودوا دی گئیں اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کو بھی خودوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا پوچھاتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے چنانچہ یزید کی وفات کے پینٹ سال بعد اس کی قبر کو اس وقت حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں خودوایا گیا لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس میں لکڑیوں کی راک بدصورت کتے اور ایک عدسے کے سوا کچھ نہ تھا حوالہ جاتا موسیقی